سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں حال ہی میں حج کا اختتام ہوا ہے لیکن اسی بیچ اسرائیل کے ایک یہودی صحافی کا شدید چرچہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ صحافی چھکے سے مکہ شہر میں داخل ہوا تھا اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب اس نے وہاں کی تصویر اور ویڈیوز پوسٹ کیے اس کے بعد پوری مسلم دنیا میں حلچل مچ گئی ہے دراصل ایک معقول اسرائیلی چینل نے حال ہی میں مکہ سے ایک رپورٹ دکھائی ہے اس رپورٹ میں چینل کے ورڈ نیوز ایڈیٹر گل تماری مکہ شہر میں سفر کرتے ہوئے اور رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گل تماری کا تعلق یہودی برادری سے ہے پہلے تو لوگ سوچ رہے تھے کہ اندر سے ایسی رپورٹنگ کیسے ہو رہی ہے اس رپورٹ میں مکہ شہر کے کئی اہم مقامات دکھائے گئے ہیں رپورٹ میں جب تماری مشہور مکہ گیٹ سے گزرے تو لوگوں کو شک ہونے لگا یہی نہیں دنیا کا مشہور مکہ گیٹ بھی رپورٹ میں دکھایا گیا ہے اس دروازے سے مکہ شہر کی سرحض سمجھی جاتی ہے اس دروازے کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ کرنا منا ہے اگر کوئی غیر مسلم شہر کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس پر نہ صرف جرمانہ آیت کیا جاتا ہے بلکہ ملک بدر بھی کیا جاتا ہے الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جب لوگوں نے دیکھا کہ تماری نے مکہ کے مضافات میں واقع عرافات پہاڑ پر سیلفی بھی لی پہلے تو یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ شخص وہاں کیسے پہنچا جب یہ انکشاف ہوا کہ تماری کو گزشتہ ہفتے منقضہ ایک کانفرنس کی کوریج کے لیے سعودی عرب آنے کی اجازت دی گئی تھی اس کانفرنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گل تماری مکہ پہنچے تھے رپورٹ کے مطابق وہ کانفرنس کے بعد سیدھے مکہ چلے گئے وہاں انہوں نے رپورٹنگ کا ایک مکمل پیکج بنایا اور اسے آن ائر کروا دیا یہ شو وائرل ہوتے ہی لوگوں کا غصہ سامنے آنے لگا اور پوری دنیا میں یہ بات موضوع بحث بن گئی کہ غیر مسلم شخص مکہ کیسے پہنچا جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو گل تماری نے اور ان کے چینل نے مافی بھی مانگی لیکن اس رپورٹ کو نیوز چینل سے نہیں ہٹایا گیا چینل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارا ورلڈ نیوز ایڈیٹر گل تماری کا مکہ جانا ایک اہم کامیابی ہے اس کا مقصد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھےس پہنچانا نہیں تھا اگر اس سے کسی کے جذبات کو ٹھےس پہنچی ہے تو ہم معذرت خواہ ہے اسی بیچ سعودی عرب کی پولیس نے قانونی کاروائی کرتے ہوئے اسرائیلی صحافی کو مکہ لے جانے کے الزام میں ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے اس شخص پر مکہ مسجد سے عرافات پہاڑ تک صحافی کی مدد کرنے کا الزام آئید ہے جس شخص نے اس ماملے میں صحافی کی مدد کی اسے قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا مکہ پولیس کے میڈیا ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب آنے والے ہر شخص کو یہاں کی قوانین کا احترام کرنا ہوگا خاص طور پر سعودی عرب کے مذہبی مقامات کی زیارت کے حوالے سے قوائد پر عمل کرنا ضروری ہے کوئی بھی شخص جو کسی بھی طرح سے ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اسے مجرم سمجھا جائے گا ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس معاملے میں ملزم صحافی گل تماری کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے صحافی کے خلاف قانون کے مطابق ضروری کاروائی کی جائے گی وہی اسرائیلی حکومت میں وزیر ایساوی فرج نے اس پورے معاملے پر بیان دیا ہے رائٹس کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہمکانہ حرکت ہے مجھے افسوس ہے کہ اس میں فخر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ غیر ذمہ دارانہ ہے فرج نے مزید کہا کہ اس سے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سعودی عرب اور اسرائیل کی کوششوں کے امکانات کو نقصان پہنچے گا یہی نہیں فرج نے یہ بھی کہا کہ مکہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے وہاں جانے کا کیا فائدہ اگر مجھے وہاں سے رپورٹنگ کرنی ہوتی تو میں کسی مسلم صحافی کو بھیجتا اس واقعے سے ہونے والا نقصان بہت زیادہ ہوگا فرج کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مسلم دنیا کے لوگ اس اسرائیلی صحافی پر شدید تنقید کر رہے ہیں بیرے رپورٹ مللر ٹائمز مللر ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں